اس سمیں ہم موجود ہیں جمع کشمیر کے رامبن زلے میں اور میرے پیچھے وہی وہ ستھان ہے جہاں پر وہ حادثہ پرسوں رات کو ہوا تھا اور ابھی بھی یہاں پر بچاؤ کاری لگاتار جاری ہے ہمارے ساتھ اس سمیں باتچیت کرنے کے لیے رامبن زلے کی جو ایس ایس پی ہیں محیطہ شرمہ جی وہ جڑ چکی ہیں اور ساتھ ہی میں جو رامبن زلے کے زلہ اپائیوکتے ہیں مشرط اسلام صاحب وہ بھی جڑ چکے ہیں ہم ان سے باتچیت کرتے ہیں محیطہ شرمہ جی سب سے پہلے ہمیں جانکاری دیجئے کہ ابھی کیا اپ ڈیٹ ہے جہاں تک کس ریسکیو آپریشن کا سوال جی ایک اور ڈیٹ باڈی کو ریٹریف کیا گیا ہے اور اس کو ڈسٹک ہسپیٹل رامبن میں شفٹ کروا دیا گیا ہے آئیڈینٹیفیکیشن ابھی نہیں ہو پائی ہے ایس این وین ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے کیا ویر اپ آوچ تھے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مہم کل ہم سبھی اسی پل پر کھڑے تھے جب اچانک سے پہاڑی کا ایک بہت بڑا جو پورشن ہے نیچے ڈہ کے آ گیا اور کافی ستیتی بھائیوہ ہوگی اس کے بعد بارش بھی ہوئی تو کتنا چنوٹی پورنے رہا ہے یہ پورا ریسکیو آپریشن جی کافی چنوٹی پورن ہے شوٹنگ سٹونز آ رہے ہیں لانچ سلائٹ زورا ہے ڈسٹ ٹومز آ رہے ہیں یہاں پہ ایک فنل ٹائپ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کریٹ ہو جا رہا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں بہت بہنکر طریقے سے ڈسٹ ٹوم آنے لگتے ہیں اوپر سے این ایچ کا ہمارا چالنج ہے کہ ہم ٹرافک کو بلکل بھی نہیں روکا ہے ٹرافک is through این ایچ is through سو ہماری سب سے پہلی پراریٹی ہے کہ ہم بوڈیز کو ریٹریف کریں بڑ ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ریسکیو ورکرز ہیں ان کی جان کو خطرہ نہ آئے اور تھرڑ ہماری یہ پراریٹی ہے کہ ہمارا این ایچ جو ہے وہ اوپن رہے ہیں کل جب یہ پہاڑی کا شیتر ایک دم سے یہاں ڈہ گیا اس میں کوئی وقتی زخمی تو نہیں ہوا جی نہیں کوئی وقتی زخمی نہیں ہوا جو جتنے بھی آپریٹرز جو وہ مشین چلا رہے تھے انہوں نے بہت ہی سوچ بوچ کے ساتھ کام کیا ان میں سے ایک آپریٹر تھا جو رائٹ آٹس سلائیڈ ہی واس پریزنٹ اور انہوں نے ترانت جیسے ہی چھوٹا سا پہلے چھوٹا پتھر آیا اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی مشین کے ساتھ وہ خود بھی جم کر گئے مشین کو بھی پیچھے لے آئے تو کسی جان مال کا نقصان نہیں دی ہمارے ساتھ رام بنزلے کے زلہ اپایوکت مشرت اسلام صاحب بھی ہے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں مشرت اسلام صاحب جو تین وقتی جن کو یہاں سے زندہ بچانے میں آپ لوگ کامیاب ہوئے تھے پرسوں رات کو ابھی ان کی ستھیتی کیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے ابھی جی ان میں سے جو دو تھے وہ لوکل تھے they have fully recovered minor injuries تھی اور ایک جو جارکن کے تھے ان کا fracture ہوئا تھا ہم نے اسی دن انہیں جی ایم سی جمہو شیفٹ کیا تھا وہ وہاں ایڈمیٹڈ ہے اس کے لئے جیسے ایسے پی مہم نے بتایا دو باڈیز ہم ریکاور کر چکے ہیں ایکسپیکٹیڈلی باقی باڈیز بھی کیچ میں ٹیریا میں ہی ہوں گی تو ان کو بھی نکالنے کی کوشش کرنا کب تک کی جو آپریشن ہے سماپت ہونے کے جو ہے امید ہے سبح جب ساڑھے پانچ بجے ہم نے آپریشن شروع کیا تھا تو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ سنسٹ سے پہلے اس آپریشن کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے مطلب آپ ہی لگ رہا ہے کہ شام ہونے تک یہ آپریشن پورا ہو جائے ایک کلیریفیکیشن میں اور دینا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ میڈیا میں جو ہیڈلائنز یوز کی جا رہی ہیں کہ یہ ٹنل کلاپس ہے بیسیکل یہ ٹنل کلاپس نہیں ہے جو ہماری ٹی فو ٹنل ہے جس کا ذکر کافی سوشل میڈیا پلاتفارمز پہ اور نیوز چینل سپے کی گیا that is absolutely safe رامن اور بانی حال کے بیچ میں ہماری یہ چھوٹی چھوٹی پانچ ٹنل بن رہی ہیں یہ ٹی فو ٹنل جس پہ کام چل رہا ہے اس کا ایڈٹ ٹنل تھا اس کا ماؤت ہی ابھی ہم نے جو ہے وہ پنکچر کیا تھا اور یہ پورشن تھوڑا سا سلائیڈ ہو گیا سلائیڈنگ is a normal phenomenon جب آپ اردھ کٹ کرتے ہیں فو لیننگ کے لیے اور کبھی کبھی کنسیشنیر کامپنیز جو سپاٹ پہ کام کرتی ہیں وہ ڈیلیبریٹ نجھ کر کے یہ سلائیڈ کر دیتی ہیں تاکہ آگے جا کے کوئی نقصان نہ ہو اور اس کی ضد میں نس 44 کا ٹرافک نہ آئے